میں جلدی جلدی چھوٹی جی گل کر کے میں اپنے انمان چاہ جا ہے ایسے انمان دا حصہ ہے اجازت ہے جی منہوں نے اے لی پتا کہ ٹائم کے نہ کہ میرا ٹھیک ہو گئے دا مطلب ہے کہ فجر دی ازان ہو سکتی کئی بندیں پریشان ہو گئے نے لگ دا مولوی باوی بیل ہے اللہ تو اڈی زوکلو سلامت رکھے مذکر آکے فرماو دا سبحانہ دا ایسے تو اڈی سبحان اللہ تے حیدر حیدر دی صدا سنکے میں انہوں کو گل یاد آئی ہے میں کہ پہلے میں وہ گل سنانی ہے باقی گلبات وچھ کرنی ہے ایک بزرگ گزرے نے بہت بڑے بزرگ گزرے نے امام ابو لیف رحمت اللہ تعالی بڑا نمائن نام ہے آپ دا علماء جان دین آپ دا کاروبار سی تے بڑا وسیر پہ مانچ شہدہ کاروبار سی لو جی اے گلدہ مزہ تو ہنو پورا ماں نہیں بلکہ پورا سال روے گا گالی یاد رکھنے یہ سو شہدہ کاروبار سی آپ دے علاقہ دیکھ بی بی آپ دی خدمت چاہزر ہوئی عرض کر دی حضور میرے ایک چھوٹا جا بچہ ہے او زد کر بیٹھا ہے اما میں روٹی کھانی ہے تے شاید نہ کھانی ہے بچے بچے ہوں دے نے عربی مکولہ تفلو تفلن لو کانا تفلو لوی ہے بچے نو نہیں پتا ہوں دا کہ میری ماں یا میرا باپ جڑا میں مطالبہ کر رہے ہیں یہ نہ پتا نہیں کیوں پورا کرنا ہے تے کتھوں لے کے ہونا ہے بس جو من میں چاہیا وہ کیا گزر ہوئی چونکہ بچے ہوں دے نہیں حضور بچے زد کر بیٹھا ہے تے انہیں شبوت بلکہ رات دی کوئی چیز نہیں کھانی ہے اندر روٹی کھانی ہے تے شاید نہ کھانی ہے بسیت ہوگئے تے حضور میں ماں ہوں ماں کلو تے اولاد دا غم نہیں وکیا جاندہ حضور میرے بانی فرماؤ شفقت فرماؤ تھی ایک چمچ شہد داتا کر دے میں وکنا کی دی کنی کی تو جو میرے والے ایک چمچ شہد داتا کر دے تو ہڑا میرے تحسان ہوئے گا آپ نے فرما بی بی تو کار جا میں شہد بجوا دینا او بی بی کار چلی گئی آپ نے اپنے غلام نو نوکر نو گلایا فرما بی لیا انج کر گدا میں چا جا ایک مان شہد لے اس بی بی دے کار چھوڑے ایک مان شہد لے اس بی بی دے کار چھوڑے انجناب مان شہد چکے آتے کار چھوڑایا غلام غلام ہوں دا ہے سوچ اتنی وسیع نہیں ہوں دی ناؤ دے چنی وسط ہوں دی ہے وہ سارے رات سوچتا گیا واپس بھی سارے رات سوچتا آیا خیر ریا نہ گیا آنکہ اندہ حضور توسی بھی عجیب ہو فرما کیوں ہے آنکہ اندہ حضور اس بی بی نے شہد منگیا سی ایک چمچ نہیں سمجھے توسی گھر بی حضور انہیں ایک چمچ شہد منگیا سی دوسرہ من شہد دے دیتا ہے انہیں جو چمچ منگیا سی دوسرہ دو چمچ دے دیں دے پانچے دے دیں دے ارتا کلو دے دیں دے کلو دے دیں دے پانچے کلو دے دیں دے دوسرہ من شہد دے دیتا ہے ابو لینس مسکرا کے فرما لگے بی لیا گھلے وے اس بی بی نے منگیا سی اپنی حیثیت مطابق اس بی بی نے منگیا سی اپنی حیثیت مطابق اساں دیتا ہے اپنی حیثیت مطابق تساں دس دن امام علی مقام دا ذکر مختلف علماء لو سماعت کرنا لیکن اے گالی یاد رکھ کے سنیں آج جنہوں بھی سننا اے میں کوئی سور دیکھے چلے ہاں چونکہ آج پہلا بیان ہے نا تے بنیاد صحیح ہونی چاہیے تے بنیاد کچھی رہ جائے تے پھر اگلی گلدہ سواد نہیں رہی ایس گل نو تساں بنیاد بنا کے دس روزہ آنا ہے ماں فل چیتے اس سے زوق تو آجے زوق تا لیول تھا لے نہیں آئے گا جنہوں گل یاد رہے گی عضور کی بلا دعا لینوازیت کرنا چاہنا فرمایا اس بی بی نے منگیا سی اپنی حیثیت مطابق میں جتا ہے اپنی حیثیت مطابق رب کعبہ دی قسم را والی والے ہو جا میں مصد کرما والی وچان والے حضور دے آج کو تسی جننے بھی آئے ہو نا تسی سخیاں لجفالان دے ذکر واسطے آئے ہو اے حسان اپنی حیثیت مطابق منگنا ہے اوہ حیثیت آنی اوہ اپنی شان دے مطابق چوریاں پردے حسان اپنی حیثیت مطابق منگنا ہے تے جنہ دے ذکر واسطے آئے ہیں تے نو پتا نہیں ہو کنے سخین ہیں کہ میں تمہیں سلامہ گا ہوئے رانا کنہ سخین ہیں دا کچھ ہی سارے بولو در سبحان اللہ میں ایوی نتیجہ دی گل کر دینا جڑی ان دینا کے ساری رات بھی میں تقریل کرا کہ تسی کو جناب ادھا فلسفہ بیان کرو ادھا خلاصہ بیان کرو خلاصہ تنسانوں ساری گل دی سمجھ آجے کہ میں انتہائی سلیس کر دے ہوئے ہیں بلکل سادہ ادھن ودھ سادہ لفظ میرے کل کوئی جو میں سکھے ہیں میں ادھے مطابق گل کر رہے ہیں ہر بندے دی اپنی اپنی علمی بسات ہوں دی انہیں ادھے مطابق گفتگو کرنی ہوں دی لیکن میں ایک گل کبلہ حضور کرنا ہونا سیف انداز بیان بات بنا دیتا ہے وگر نہ کوئی بات دنیا میں نہیں بات نہیں ہے بعض بندے تکڑی لے کے اوہ تولن واسطے بھیک ہی اندھے نے اسی چیک کرنا ہے پہلے دن جڑا مولوی آیا سے انہیں ٹیلکنہ لائیا دجھے دن جڑا آیا سے انہیں ٹیلکنہ لائیا تیجھے دن جڑا آیا سے انہیں ٹیلکنہ اوہ اے نا وکھیا جے جنہوں سمجھ آئی بولے دا ہی نا اے نا وکھیا جے ایتی ہر بندے نے اپنی اپنی شید مطابق جنہی جو تفیق مل دی ہے جو در زہرہ تو خیرات لب دی ہے اوہ دے مطابق کو گل کسے دی جناب اوچی کر لی کسے نے کسے نے نیوی کر لی گلتے ہوئے کسے رو کے منا لیا کسے ہس کے منا لیا